ٹور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے بائک کی ہوا چیک کر لی کہ آکے وہ پریشر ٹھیک ہے اور اس میں ایک لکورڈ آتا ہے سیلنڈ وہ بھی ڈال ہے اس کے بعد ہوا بھائی رہے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پنچر ہو جائے تو پنچر نہیں ہوتی میک شور آپ بھی اپنی چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر ہی جائیں تاکہ رستے میں آپ کو کسی کسی کی پرشانی نہ ہو موصلی ہوتا ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں پنچر وغیرہ ٹول کی ٹول لیکن اس میں لگانی بھی تو مشکل ہوتی ہے پنچر لگانا کون سا سان کام ہے ٹور ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہاں سے کہاں تک ہم نے سٹارٹ کیا ہے لیکن آپ پڑی چکے ہوں گے یہ رضا بھائی ہیں یہ میں ہوں اور ساتھ ملک آسف بھائی ہیں اور ویڈیو بنانے والے اجاز بھائی ہیں یہ ان کی بائیک کھڑی ہے ٹھیک ہے تو ہم پہنچے ہیں نیازی اڈا وہاں سے ہم اپنی بائیک کو لوڈ کریں گے اس کے نیچے بس کے نیچے اور ساتھ یہ سب سے پہلے ہم نے بائیک لوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا سمان آف لوڈ کی ہے بائیک کے ہینڈل کھولنے پڑے ہیں اس کے بعد اس کے سائیڈ میرر کھولنے پڑے ہیں اور بائیک کھڑی ہو گئی ہے سیڈی کفاس پہ میری بائیک تھی جو کے روکتے ہوئے سکریچز پڑے گئے اس کی اور جو ٹینک یہ جی آسان رضا کی گاڑی اب جا رہی ہے یہ بائیک آئی ہے اس کا نمبر ہے اور ہی چیزہ کھنچ گئی ہے ہینڈل کھولنا پڑا ہے یہ ہے مارے ملک صاحب ہے یہ جا صاحب اپنا بیگو تاکتے ہوئے یہ سارا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ سارے جاہز کے بائیک ہیں پانچ بائیک اجاز بائیک ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں پہ ان کا ایک سین بھی مل گیا ہے یہ جاہز بائیک ہے اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے اجاز بائیک کی بائیک اپ لوڈ کی ہے اس کے اوپر یہ سب سے مشکل مرلا ہوتا ہے بائیک کو لوڈ کرنا یہ میری اور ساتھ رضا کی ہے یہ وائی بی آر دونوں آگئی اور دونوں وائی بی آر آگئی ہیں اور ساتھ میں جی آر وان ففٹی ہے وہ ہم سے بڑی بائیک تھی یہ بھی آگئی ہے اور یہ تو ایزیلی ہو گئی تھی اس کا ہینڈل بھی نہیں کھولنا پڑا لیکن وزن اس بائیک کافی زیادہ تھا تو یہاں سے ہم سے لیے بائیک لوڈنگ کے انہوں نے بائیک لوڈنگ کے اور ساتھ ڈیلیوری کے انہوں نے لیے ہم سے 32 روپے اور 300 روپے کی انہوں نے ایک پرسن کی ٹگٹ لیا ہے ٹگٹ کے لیے ہیں 32 یعنی کے وائی بی آر جی کے تین ہزار اس کے اور باقی دوسرے تھے اور باقی آپ کو سفر کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے ہمارا کیا خرچا آیا اور کہاں کہاں کتنے کتنے پیسے لگے ہیں یہ رستے میں ہم رکے تھے اور یہ ہماری بس ہے رستے میں رکے ہیں نماز پڑھی چاہے وغیرہ کے لیے لیکن یہاں پہ کافی مہنگ اسمان تھا یہ رضا بھئی رہ گئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی دو بجے تقریبا ہم رکے ہیں باقی اور تقریبا ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تقریبا نہیں آپ کو دو بجے پہنچے ہیں تو ابھی ہم واشم جا رہے ہیں یہاں تک سفر کیسا رہا اجاز صاحب بس نین دیا اندری نین تو آئی ہی نہیں ہے یہ ہمارے مرد صاحب ان کو ساتھا منت لگ رہا ہوا ہے ابھی ان کی مالج کی آ رہی ہے اے مرد صاحب نے لمحے ہو گئے پہنچے تو ویڈیو پہنچے تو بنا ہی نہیں ہے کیسے مرد نہیں بڑے ہیں اس نے ابھی جاندے کیسے ہیں نینہ پہنچے چلیں مرادی روی السلام شکر کروی یہ جی پندرہ سے سولہ کلومیٹر ہے ہم پیچھے ایپ ڈاباز بلہ اشمان سیرہ یہ صرف شروع لگی ہے بلہ ایپ ڈاباز ایپ ڈاباز بلہ ایپ ڈاباز بلہ ایپ ڈاباز ایپ ڈاباز آج کل رہے ہیں سب آہمہی سب آہمیں بھائی نکل رہی ہیں مانسہہہہہہہہہ سب آہم سب آہم یہاں نئیم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا افتاق ہی ہے ہمارا ہاتھانڈا پانی میں معایا ہماریا کیا ہے چارچنگ لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہوا پھل کی اپنے اپنی 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 یا اپنی بائی کی چیز ہی آ جاتی ہے آپ جو مدیس میں ہیں آپ ہمیں شیف ہی لکھتے ہیں اب جانا کہ مشاہ اللہ تعالیٰ اللہ باستے کرنا جا کے اپنی پہلی ریٹ بریگوئی کی شاہ سمیل حسن سلالہ دی مشاہ اللہ مزار پہ پھر ناشتہ کریں گے لو عزیر عزا بھائی اسی حالے اپنا کام کام لیٹ نہیں کیتا میں لگ رہے میرا باس سوڑ سا کام رہے گیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کی جفعہ کی ہے بات بار باد جو آ رہی ہے بولنا نا مرکhm کیا بات باری گوٹ موسیقی 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 ساتھ میں ہم نے لسی مگوائی تھی ناشتہ کرتے ہی ہماری قرآن شروع ہو گئی ناشتے پر تقریباً ہمارا پیرا سور پر خرچہ آیا تھا اور بندے ہم تھے چار اور پانچ بندے تھے اس کے بعد کا سفر ہمارا بالا کوٹ کی طرف تھا جو ہم آپ کو نیکس میلوگ میں دکھائیں گے یہاں تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے موسیقی